دسمبر دوزار تیس میں جن لوگوں کے ڈوکومنٹ اپلائی ہوئے تھے وہ اپنے نولاوستہ کا ویڈ کر رہے ہیں تو ان کے نولاوستہ کب نکلنا سٹارٹ ہوں گے اور دوزار چوبیس میں جو مارچ میں امیگریشن اپلائی ہوئی ہے اس کا جو کوٹا سسٹم ہے وہ پریفتورا کی طرف سے کتنی دیر میں جو ہے وزیلوں کو تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو آن لائن اپنا سکریٹر شو ہو کہ آپ کا کوٹے کے اندر نام آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو آج کی ویڈیو میں اس کو پر ڈیٹیل میں بات کریں گے السلام علیکم جی میرا نام ہے سلیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل سلیم رضا ویلوگز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک اس رمضان کے مہینے کے صدقے میں سب کے اوپر اپنی آسانیہ پیدا کرے اور سب کے لیے جو مشکلات ہیں ان کو دور کرے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دسمبر دوزار تیس میں جو امیگریشن اپلائی ہوئی تھی تو کافی دوستوں کے آپ کو پتا ہے کہ نولاوستان نکل آئے تھے لیکن جن لوگوں کا کوٹے کے اندر نام ہے اور ابھی تک نولاوستان نہیں نکلے ان کے انشاءاللہ کچھ ہی دن تک نولاوستان نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے آج چھے اپریل ہے اور ابھی تک کوئی نئی اپڈیٹ نہیں آئی کہ کب تک نکلیں گے اور نہ ہی اٹلی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے کہ دسمبر والے فار ایکزیمبل پندرہ کو سٹارٹ ہوں گے مارچ والے بیس کو سٹارٹ ہوں گے تو یہ ان کو پھر ٹپینڈ کرتا ہے کہ کب تک سٹارٹ ہوتا ہے نولاوستان نکلنا لیکن جو ہے دسمبر والے اور مارچ والے امید کرتے ہیں کہ ایک اندازے کے مددہ پندرہ یا بیس اپریل سے نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے وہ سارے دوستوں نے دسمبر میں بھی اپلائی کیا تھا اور پھر مارچ میں بھی اپلائی کیا ہے تو اگر آپ لوگوں کے دسمبر میں نہیں نکلتے کسی وجہ سے آپ کا کوٹے کے اندر نام نہیں آتا تو امید کرتے ہیں آپ کا مارچ کے اندر جو امیگریشن اپلائی ہے اس کے کوٹے کے اندر نام آ جائے گا کچھ ہی دنوں تک کوٹا جو ہے وہ زلوں کو دے دیا جائے گا تو پھر آپ اپنے لوگوں سے جو آپ کے جنٹ ہیں یا رشتہ دار ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ان کا نام کوٹے کے اندر آیا ہے یا نہیں تو اگر آپ کا کوٹے کے اندر نام ہے تو انشاءاللہ آپ کا نولاوستہ ضرور نکلے گا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں مارچ دو آزار چوبیس والی امیگریشن کی آپ کو پتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں تو بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ہمارا ٹھارہ اکیس پچیس کو فلان ٹائم پر اپلائی ہوا تو ہمارے کتنے چانسز ہیں اور کب تک نولاوستہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ فکر نہ کریں دیکھیں آپ لوگ بہت ہی جلد بازی کر رہے ہیں کہ بہت ہی جلد جو ہے وہ نولاوستہ نکل آئیں گے یہاں پہ لوگوں کو چھ چھ مینے سال سال بھی ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے سپیشلی اگر فیملی کے نولاوستہ کی بات کریں تو لوگ دو دو سال سے پور ایٹلی کے اندر مختلف سیٹیز کے اندر ویٹ کر رہے ہیں حالانکہ وہ یہاں پہ ٹیکس پیڈز ہیں اور سب کچھ ان کا لیگل ہے لیکن ابھی تک وہ اپنے فیملی کے نولاوستہ کے لیے پریشان ہیں تو جن لوگوں نے دیکھ رہے تو فلوسی کے لیے اپلائی کیا ہے برک بھی جو پرمٹ ہے تو ان کے جلدی نکل آتے ہیں تو امید کرتے ہیں بہت جلد ان کے لیے بھی کوئی گنڈ نیوز آئے گی اور نولاوستہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اگر بات کریں کوٹے کی تو ابھی تک پریفیتورا کی طرف سے جو کوٹے بانٹنے کا سیٹم ہے یعنی پریفیتورا جو جتنے بھی کوٹے ہوتے ہیں وہ مختلف سیٹیز کو دیتا ہے کہ آپ کا اتنا کوٹا تھا اور اتنے آپ لوگوں کے دماندے اپلائی ہوئے ہیں اتنی اپلیکیشن جو ہے وہ سممیٹ ہوئی ہیں تو پھر جن جن زلوں کو جاتا ہے کوٹا تو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور کتنے لوگوں کا کوٹے کے اندر نام آ سکتا ہے اور پھر وہ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں کہ اتنے بندوں کا کوٹے کے اندر نام ہے تو جیسے ہی آپ لوگوں کا کوٹے کے اندر نام آ جاتا ہے تو پھر نولاوستہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے ویسے تو نارمل جو سیزنل کا ٹائم ہے وہ بیس دن ہے یا تیس دن اور جو نون سیزنل اور ڈومیسٹک ہے ایک سال والے جو ہیں ان کا ساڑھ دن ٹائم دیا جاتا ہے اٹلی گورنمنٹ کی طرف سے لیکن ریالٹی اس کے برعکس ہے کیونکہ کافی دوستوں کے میں بھی ایک ہفتے یا دو ہفتے کے بعد نکلنا سٹارٹ ہو جائیں اور کافی دوستوں کے چھے چھے مہینے کے بعد نولاوستہ نکلتے ہیں تو آپ کو ویڈ کرنا بھی پڑھ سکتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کچھ دن تک انشاءاللہ کوئی نئی اپ ڈیٹ آئیں گی اور نولاوستہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے ابھی ابھی ایک دوست نے مجھے کومنٹ میں بتایا ہے کہ ان کا نولاوستہ نکلا ہے اور ان کا جو اٹھارہ کو نون سیزنل کا دماندہ ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ میرا نولاوستہ نکلا ہے اب نیکسٹ پروسس کا پوچھ رہے ہیں کہ اگلا پروسس کیا کرنا ہے تو اگلا پروسس آپ نے بی ایل ایسے اپنی ورک پرمنٹ کے لیے ورک ویزا کے لیے اور پھر اس کے بعد اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے اے ریفیوز نہیں ہوتا تو آپ پھر اٹلی میں آ جائیں گے دو بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کو بتانا بہت زیادہ ہی ہے دوستو وہ یہ ہے کہ یہاں سے تو نولاوستہ نکلا آتا ہے لیکن کافی دوستوں کے پاکستان امبیسی نے نولاوستہ ریجیکٹ بھی کیے ہیں اس کی وجہات کیا ہے یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں جن کے نولاوستہ ریجیکٹ ہوتے ہیں لیکن اس کی ایک مین ویزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کافی لوگوں کا نولاوستہ جو آن لائن شو نہیں ہوتا لیکن وہ اس سیچویشن میں ہوتا ہے جب چھے مینے سے زیادہ ٹائم گزر جائے کیونکہ نولاوستہ نکلنے کے بعد اس کی ویلیڈیٹی کا جو ٹائم ہے وہ سکس منت ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہم ایسے والے کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ میں نے چنا ہے کہ کافی دوستوں کا انڈر وان منت بھی جو ہے وہ نولاوستہ ریجیکٹ ہوا ہے اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ آپ نولاوستہ فراد سے بچیں کچھ لوگوں کو نولاوستہ اور رسید کے ڈیفرنس کا ہی نہیں پتا تو اجنڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گیم کھیلنے کے لیے آپ کو رسید سینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کا نولاوستہ نکل آیا ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ اوپر لکھا ہے ویسے آپ کو جی میرا نولاوستہ نکل آیا ہے تو وہ اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ریکویسٹ ہوتی ہے نولاوستہ کی جو رسید آپ کو ملتی ہے اور اس کے اوپر آپ کا کلک ٹائم بغیرہ اور ڈیٹ اور آپ کا نام اور جس نے اپلائی کیا ہے اس کا نام سب کچھ مینشن ہوتا ہے تو وہ رسید ہے رسید والی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ لکھیں سلیم نظر ویلوگز اور آگے رسید لکھیں تو وہ میرے ویڈیو نکل آئے گی تو اس بات کا آپ جو ہے وہ ضرور دیان رکھیں کہ کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی فراد نہ ہو اس کے ساتھ ہی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا جو نئے آنے والے دوست ہیں اپلی چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ کافی دوستوں تک جو ہے وہ انفرمیشن پہنچ جائے تو ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب کے لیے اللہ حافظ